السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامز سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ نہیں آنے والی اقصات میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر حماد نازدین کو لے کر آ گیا ہے زینب کے گھر زینب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی کہ دیکھتی رہ جاتی ہے میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے وہ اسے چونتی ہیں گلے لگاتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر تو نازدین کافی زیادہ حیران ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ حماد سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ کوئی سازش لگتی ہے تو اس بات پر حماد کہتا ہے سازش ہے صرف تم کر سکتی ہو نازدین اور کوئی نہیں اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو تو زیادہ بکواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر تو نازدین اور زیادہ حیران رہ جاتی ہیں دوستو آپ دیکھنے مانے ہیں کہ جب اگلے کس کی پرومو نشر کر دی گئی تو اس میں دکھایا گیا کہ یہاں پر نازدین ابھی بھی زینب کے گھر میں موجود ہے ایک بار پھر سے زینب اسے گلے لگاتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں تم میری کومل ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا بلاخر تو مجھے مل ہی گئی ہو اسے گلے لگاتی ہیں اس کے ہاتھ چھومتی ہے اور نازدین حیرانگی سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے جو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں زینب نے کومل کو ساری بات یعنی کے نازدین کو ساری حقیقت بتا دی ہیں کیا نازدین کو ساری حقیقت کا علم ہو چکا ہے تو دوسری جانے باپ دیکھیں گے کہ رامین اپنی ماما سے کہتی ہے کہ ماما ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اس کی ماما کہتی ہے کہ ہم ایک فلیٹ میں چلے جائیں گے میں تم اور سارے اور دادی یہ گھر بیچ کر زینجاج کے پاس واپس چلی جائیں گی یہ ساری باتیں سن کر رامین کہتی ہیں کہ کیا وہاں پر ہمیں بابا یاد نہیں آئیں گے تو اس بات پر تو ریدہ لا جواب ہو جاتی ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے کمنٹ بوکس میں پری قیمتی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ